دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک پرندے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے پرندے پائے جاتے ہیں جن کی الگ الگ اقسام ہیں کچھ پرندے ہمیں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور کچھ انتہائی خطرناک نظر آتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے خوبصورت نظر آنے والے پرندے بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دنیا کے چند خطرناک پرندوں کے بارے میں جو انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرے کا وائس بن سکتے ہیں یہاں تک کہ انسانوں کی جان بھی لے سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب نمبر ون پر آتا ہے کیسوری کیسوری ہر ایک کئی نسلوں کے ساتھ اسٹریلیا اور نیو گنی کے کچھ حصوں پر محیط رہائش گاہوں میں رہتی ہے کیسوری کو اپنے پیروں کی ضربوں سے انسانوں کو مارنے کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ اس کے تینوں انگلیوں کے اندر کا حصہ ایک لمبا خنجر نماغ کیل رکھتا ہے پرندے کو جھاڑی میں تنگ پیڑیوں پر تیزی سے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو پچاس کلومیٹر کتیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے کیسوری متجسس ہیں اور وہ وقتن فوقتن حملہ کرتے ہیں لیکن انسانوں پر حملے نسبتاں کم ہوتے ہیں تازہ ترین واقعات میں سے ایک دو ہزار بارہ میں پیش آیا جب اسٹریلیا کے کوئنس ڈینڈ میں ایک سیاہ کو ایک کیسوری نے ایک کنارے سے لات مار کر پانی میں پھینک دیا سب سے مشہور حملوں میں سے ایک اور صرف ایک جو تصدیق شدہ موت کے نتیجے میں جانا جاتا ہے انیس سو چھبیس میں ہوا کاسوریوں کا شکار کرنے والے نو عمر لڑکوں کے ایک گروپ کا ایک رکن اس وقت مارا گیا جب وہ زمین پر تھا جب کیسوری نے اس پر چھلانگ لگا دی پرندے نے اپنے لمبے ناخنوں سے لڑکے کی رک کو کار دیا نمبر دو پر آتا ہے شتر مرگ شتر مرگ بغیر پرواز کے پرندے ہیں جو افریقہ میں صرف کھلے ملک میں پائے جاتے ہیں سب سے بڑے زندہ پرندے بالگ نر 75.2 میٹر تقریباً 9 فٹ لمبے ہو سکتے ہیں اور اس کا وزن 150 کلو گرام 330 پاؤنڈ سے زیادہ ہوتا ہے شتر مرگ کو موسم کے لحاظ سے انفرادی طور پر جوڑوں میں چھوٹے ریوڑ میں یا بڑے مجموعوں میں دیکھا جاتا ہے شتر مرگ اپنے دشمنوں خاص طور پر انسانوں اور بڑے گوشت خوروں سے بچنے کے لیے اپنی مضبوط ٹانگوں پر انحسار کرتا ہے ایک خوفزدہ شتر مرگ 5.72 کلومیٹر یعنی 45 میل فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر سکتا ہے شتر مرگ کے حملے کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک امریکی موسیقار جانی کیش شامل ہیں جس نے اپنی جائدات پر شتر مرگ کے ساتھ ایک غیر ملکی جانوروں کا پارک رکھا تھا کیش کا 1981 میں جنگل میں چہل قدمی کے دوران کئی بار ایک جارہانہ نر شتر مرگ کا سامنا ہوا ایک موقع پر کیش نے 6 فٹ کی چھڑی کو نشاندد کیا اور اسے پرندے پر بھینکا جس نے سوائپ سے بچ کر کیش کو اپنے پاؤں سے مارا نمبر 3 پر آتا ہے ایمو عام ایمو عبادکاروں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی متعد شکلوں کا واحد زندہ بچ جانے والا اپنے رشتہ دار کیسوری کی طرح مضبوط جسم اور لمبی ٹانگوں والا پرندہ ہے ایمو تقریباً 50 کلومیٹر یعنی 30 میل فی گھنٹا کی رفتار سے باگ سکتا ہے کیسوری اور شتر مرگ کی طرح ایموز کے پیر کے پنجے صحیح حالت میں جانوروں کو باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسٹریلیا میں اور جنگلی جانوروں کے پارکوں ایمو فارموں اور دنیا بھر کے چڑیا گھروں میں ایمو عملوں کی رپورٹیں غیر ممولی نہیں ہیں جن کی تداد صرف دو ہزار نو میں سو سے زیادہ ہے نمبر چار پر ہے بڑے سنگھ والا علو ہر قسم کے علو اپنے ساتھیوں اپنے علاقوں کا دفع کرتے وقت لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اکثر اہداف میں غیر مشکوک جوگرز اور ہائکرز شامل ہیں بڑے سنگھ والے علو کے اکثر متاثرین بغیر چوٹ کے بج جاتے ہیں اور علو کے حملوں سے ہونے والی اموات بہت کم ہوتی ہیں نمبر پانچ پر آتا ہے بارڈ علو روکے ہوئے علو جن کے مسکن میں مشرقی ریاستہائے متحدہ اور جنوب مشرقی کینڈا شامل ہیں بڑے سنگھ والے علو سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا وزن 630 سے 800 گرام کے درمیان ہوتا ہے اور ان کے پروں کا پھیلاؤ تقریباً 110 سنٹی میٹر یعنی 43 انچ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لامر گیر کے بارے میں جسے داڑی والے گد بھی کہا جاتا ہے یہ پرندے اکثر ایک میٹر چالی انچ سے زیادہ کی لمبائی تک پہنچتے ہیں جس کے پروں کا پھیلاؤ تقریباً 3 میٹر 10 فٹ ہوتا ہے وہ وستی ایشیا اور مشرقی افریقہ سے اسپین تک پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور مردار پر کھانا کھاتے ہیں خاص طور پر ہڈیاں جنہیں وہ 80 میٹر یعنی 260 فٹ کی بلندی سے نیچے کی چیٹانوں پر گرا دیتے ہیں انسانوں پر ان کے حملے شازو نادر ہی ہوتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں